اور تنویر بھائی کی تمام ڈیٹیل جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی بند ہیں ان سے راپتہ کرنا چاہے ان سے علاج کروانا چاہے آپ آئیں بھائی آپ کو مورے کا مسئلہ ہے آپ کو ڈس کا مسئلہ ہے آپ کو کمر کا مسئلہ ہے آپ کو شولڈر کا مسئلہ ہے کوئی بھی اڈی کے ریلیٹر نہیں سکتے ہیں پاؤں کا مسئلہ آپ آئیں یہ ابھی آپ کے ساتھ میں ہے زندہ مثال بھائی میں نے اٹھا کے لائے اور اب یہ خود چلتا ہوا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات آزاد کشمیر کے ایک ایسے شخص سے کروائیں گے جو گزشتہ بیس برسوں سے روحانی طور پر موروں اور ہڈی جوڑ کا علاج کر رہے ہیں ان کے پاس اکثر وہ مریض آتے ہیں جو میڈیکل سائنس سے مایوس ہو جاتے ہیں اور روحانی طور پر تنویر کریشی صاحب سے سیتیاب ہو کر جاتے ہیں آزاد کشمیر کے بیس نیرو سرجن حمد صدیق کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم ان کی سرجی کریں گے مور تو سیئے گلدسو تو سیئے گلدسو تو سیئے گلدسو کو درد نہیں ہے پیرے دے زخمہ تو لاکھا ہے تو سیئے گلدسو کو درد نہیں ہے کس کس بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں میں صرف ٹسکوں کا موروں کا پر اٹانگیں سنو جائیں پاؤں اس کے جو پیچھے والے مور ہیں صرف ان کا بات کرتا ہوں میں آج اپنا جو مریض عمد صدیق میرے ساتھ جن کو میں لے کے آئے تو تین بندے عمد کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں کہ الحمدللہ میں آپ کو وہ بات کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ٹریٹمنٹ کی وہ ساری میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹریٹمنٹ انہوں نے تنویر بھائی نے کی کیا ہے اور وہ صدیق اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوا ہے خود اس نے واہ کی ہے اور وہ چل کر بائٹا گیا ہے میں اپنے روزانہ کے کام کاج میں مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی موصوف بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق ازاد کشمیر کے ظلم زفر آباد سے ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر محمد صدیق کی ویڈیو دیکھ کر مجھ سے رابطہ کیا ہے اسلام علیکم اپنا نام تنویر قریشی بتا رہے تھے اور مجھے بار بار اس چیز پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ پلیز محمد صدیق کو لے کر میرے پاس مظفر آباد آئیں نہ وہ صرف محمد صدیق کا علاج کریں گے بلکہ محمد صدیق انشاءاللہ بغیر آپریشن کے اپنے پاؤں پہ چل کر واپس گھر جائے گا تو میں نے اپنے والینٹیرز کو بھی کال کی ہے کہ آپ محمد صدیق کو گاؤں سے لے کے نکلیں تو میں بھی جا رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو لے کے جاتے ہیں تنویر قریشی صاحب کے پاس تو دیکھتے ہیں کیا علاج ہے کیا پروسس ہے بس کیونکہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ ان کو میرے پاس لے کے آئیں میں انشاءاللہ ان کا علاج کروں گا لیٹس سی کیا ہوتا ہے گاؤں میں موجود ہمارے والینٹیر زلفکار شیخ نے محمد صدیق کو ان کے گھر سے اٹھایا اور لے کر مظفرہ بعد تنویر قریشی کے گھر پہنچ گئے تنویر قریشی صاحب اپنی گلی کے باہر ہمارے استقبال کے لئے موجود تھے انہوں نے ہمیں رسیب کیا اور ہم محمد صدیق کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچ گئے پہنچنے کے بعد صدیق صاحب نے ہمیں بٹھایا اور انہوں نے محمد صدیق کو چیک کرنا شروع کیا تنویر قریشی صاحب نے محمد صدیق کو چیک کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ان کے موروں کا مسئلہ ہے جب ہم نے ایم آر آئی کروائی تھی تو اس میں بھی یہی چیز سامنے آئی تھی میں اور میری ٹیم پھر بیٹھ کر یہ سارا علاج کا پروسس دیکھنے لگے کیونکہ آزاد کشمیر کے بیسٹ نیرو سرجن نے ہمیں سرجری سیجیسٹ کی تھی کہ سرجری کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں صدیق صاحب کا جس جگہ سے تعلق ہے وہ ایک پاڑی علاقہ ہے تو سرجری ان کے لئے بہتر آپشن تھا نہیں تو ہم نے کوشش کی کہ اگر تنویر کریشی صاحب کے روحانی علاج کی وجہ سے اگر صدیق کو کچھ آرام آ جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کس کس بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں میں صرف ٹسکوں کا موروں کا اٹانگیں سنو جائیں پاؤں اور یہ بہتر ہو جائے اس کے جو پیچھے والے مور ہیں صرف ان کا علاج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اور کوئی دان نہیں کرتا یا میرے شفاہ میرے اللہ کے پاس ہے جو درد دیتے ہیں وہ ہی درد دیتے ہیں باقی دم بھی میں کرتا ہوں اور اپنے فان سے بھی میں یہ کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل دے ایسے جو بھی مریض ہیں میرے پاس جو بھی آتے ہیں اللہ کی فضل سے وہ شفاہ یہاں ہوگا جاتے ہیں اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ تنویر بھائی سے کانٹیک کرنا چاہئے ان کو آپ کہاں مل سکتے ہیں ان کا رابطہ نہ بگا یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا رابطہ تنویر بھائی سے کیسا ہوا ریسنٹلی میں نے محمد صدیق کے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ تنویر بھائی تھے انہوں نے ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھ کے آپ نے تنویر بھائی اس وارے میں آپ کچھ بتانا چاہئے جلدی بھی میں نے صرف وہ سکرین شارٹ لیا اس پہ نمبر ان کا تھا پھر اس نمبر پہ میں نے ان کے ساتھ کنٹرینٹ کیا وہ مجھے نہیں پتا یہ نمبر کس کہا ہے کس کہ نہیں ہے صرف ان کی تصویر میں نے دیکھی وہ تصویر میرے پاس ہے ابھی بھی شارٹ اچھا وہ کر کے پھر میں نے آپ کو کال کیے ایسا کوئی بھی بندہ جو ایک رویہ بھی لگانے کے قابل نہیں ہے ایسے لوگوں کا میں بلکل اللہ کی رضا کے لیے بلکل فریم میں آج اپنا جو مریض صدیق میرے ساتھ جن کو میں لے کے آئے تو تین بندے ہم ان کو اٹھا کے لے کے آئے گاڑی کیونکہ ان کے گھر تک پہنچ نہیں آ نہیں سکتی تین بندے ہم ان کو اٹھا کے لے کے آئے لیکن الحمدللہ میں آپ کو وہ بات کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ٹریٹمنٹ کی وہ ساری میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹریٹمنٹ انہوں نے تنویر بھائی نے کیا ہے اور وہ صدیق اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوا ہے خود اس نے واق کی ہے اور وہ چل کر بیٹا گیا آتے ہوئے ہم چار بندے اس کو پکڑ کے رہے گئے درد ان کو تھا پوچھے ان سے صدیق بھائی ابھی کسی جگہ آ کر تار درد صدیق بھائی درہو جی صدیق بھائی درہو جی چل کے درہو آو اس ورطی آلہ صدیق بھائی درہو جی چارہ بندیاں چاہا گا آدھا سوہ میں دوسروں کس آلتی چاہا گا میں دلکل ٹھیک ہو گئی کوئی دار دے کوئی نہیں دار دی کیا اکھنا چاہلے ہو تنویر بھائی تنویر بھائی نے مارک دینا چاہتا ہوں کوئی جو بھی تس ہی ہو سامنے بیٹھتی جو اکھنا چاہو آگ سکتے ہو بھائی سا بھرسا ساں سے دعا کر سکتے ہو دعا کرو تنویر بھائی میں اپنے بیعہ پر جے کے پرڈکشن کی پورٹین کے بیعہ پر شکریہ دار کرتا ہوں اور اقسان آگر کوئی بندہ دوستہ نمبر مانگا میں اسے چیئر کر سکتا تو اسے نالے کے کوئی بندہ رابطہ کرنے تو دوستہ نمبر مانگا ایسا کوئی بندہ جڑا علاج کرانے دے کام نہیں ہے ایک ارپیہ بھی لانے دے میں ان چیزوں پر میں آپ کو سچی واقع دوں میرا یقین نہیں تھا میں کہتا تھا بھائی آپ میڈیکل اتنے ترقی کر گئے آپ علاج کر رہے ہیں لیکن آج دیکھنے کے بعد مجھے اس چیز میں نہ صرف یقین ہوئے بہت کہ اس ساری ٹریٹمنٹ میں اپنے آپ کو سے دیکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے بندہ رہے بس پچھ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن آج یقین تو اس بندہ میں صبح چاہت آتا آج یہ ہونے واپس آپ نے قدمہ تا جا رہا اس کو بڑی خوشی کوئی نہیں سوچو اس نے والدین اس نے ماہ بڑے سو سال دے ماہ پر تو اسی ویڈیو دیکھیں بھی ہے وہ اسے خروردیاں دیکھ سن تو کتنی دعائیوں دے سن کہ انہوں نے جزبات ایسا ساتھ ہو سن تو اسی بہتر سمجھ سکتے اللہ دوسروں ایک کام کرنے کی توفیق دعا میں دیکھیں اس کامیں بہت انرجی لگ دیا بہت مشکل کام اتنا آسات کام نہیں ہے بھائی بندے کو جان بھی بڑی لگتی مسین ہے بلکل اللہ تعالیو احمد دے میں انشاءاللہ صدیق بھائی کی تنویر بھائی کی تمام ڈیٹیل جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی بند ہیں ان سے راپٹہ کرنا چاہے ان سے علاج کروانا چاہے آپ آئیں بھائی آپ کو مورے کا مسئلہ ہے آپ کو ڈس کا مسئلہ ہے آپ کو کمر کا مسئلہ آپ کو شولڈر کا مسئلہ ہے کوئی بھی اڈی کے ریلیٹی سن پاؤں کا مسئلہ آپ آئیں یہ ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے زندہ مثال بھائی میں نے اٹھا کے لائے اور اب یہ خود چلتا ہوا جا رہا ہے انشاءاللہ کسی اور مہینے میں آپ کو اٹھ کے دکھائیں یہ اس طرح اٹھ سکتے تھے پہلے یہ دیکھتے انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد میں محمد صدیق کی دوبارہ ایم آرائی کرواؤں گا اور وہ رپورٹ آپ تمام دوستوں سے شیئر کروں گا اور جو بھی اس میں آیا وہ آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں گا اجازت دیجئے ایم آرائی کریں